بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفتاری کے ٹائم ایک جگہ پیا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا میں نے کہا میں اپنے ویورس ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو اس کے لئے یہ آج میں جو بنا رہی ہیں اس کا نام ہے چیا لیمن ڈرنک یہ چیا ہے یعنی اس کو ہم تخمے بالنگ بھی کہتے ہیں اور یہ چیا ہے لیکن یہ تخمے بالنگ نہیں یہ چیا ہے اور وہی سیم وہی چیز ہے لیکن یہ اس کو یہاں پہ چیا کہتے ہیں اور یہ ہر جگہ سے یہ چیا کے نام سے یہ ہے اور یہ آپ اپنی مرضی سے جتنا مرضی لے سکتے ہیں اس کو میں نے بھگو دیا تھا کچھ گھنٹے پانی میں اس کے بعد میں نے شوگر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ساٹھ لیا ہے میں نے ون پنچ اور لیمن میں نے ایک لیا ہے اگر اور زوت ہوگی تو اور بھی میں استعمال کر ستا ہوں لیکن میں نے ایک لیمن فل لیا ہے اور اس کے بعد میں نے روفزا لیا ہے اور یہ میں نے خود بنایا ہوئے اس کی میریسپی مجھے کسی نے مانگی تھی میں انشاءاللہ بہت جل دوں گی اور یہ ٹو ٹیبل سپون لیا ہے اگر آپ کو زیادہ اچھا ہے آپ ہر چیز زیادہ ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پانی میں نے لیا ہے ون گلاس سے تھوڑا سے زیادہ ہے کیونکہ جس گلاس میں میں ڈال ہے اس کے مطابق میں نے یہ پان لیا ہے اور یہ میں نے آئس لیا ہے برف یہ کرش برف ہے اور جب میں اب آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے کیسے تیار کرنا ہے سب سے پہلے میں لیمن جوس نکال لیتی ہوں فرش تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے اس کے بعد اور کیا چیزیں اس میں ڈالنی ہے میں نے پورے ایک لیمن کا یہ میں نے دیکھا ہے جوس نکال لیا اور اب میں اس کو آپ کو بتاتی ہوں میں تیار کرنے لگی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے اس میں پانی ڈالیا اور اب میں اس میں یہ لیمن جوس ڈالنے لگی ہوں اب میں اس میں ون ٹیبل سپون شگر ڈالوں گی کیونکہ میں نے وہ روفزہ بھی ڈالنے ہیں مجھے زیادہ وہ زیادہ اچھا تھا اسی میں چینی اس میں اسے حساب سے کام ہی ڈالوں گی یہ اب میں نمک ڈال لگی ہوں اب میں یہ جو کرش آئیس ہے یہ اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ اب میں اس کو شیک کرنے لگی ہوں پھر میں آپ کو بعد میں میں نے وہ چیا ڈالیا کیونکہ وہ پیسٹا جائے گا بیچ میں تو اب میں اس کو یہ ڈال کے تو آپ کو شیک کر کے دکھاتی ہوں چیا میں اس میں ڈال کے تو صرف ایک دھوہ میں نے اس کو تھوڑا سا شیک کرنا ہے تاکہ یہ اس میں اچھی طرح حل ہو جائے یہ میں نے صرف اس کو ایک سیکنڈ بس یہ اب شیک حل ہو گیا بیچ میں اب میں آپ کو بلاس میں ڈال کے دکھاتی ہوں لیجی یہ چیا لیمن ڈرنک تیار ہے یہ رمضان کے لیے بہترین ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس میں شیک نہیں کریں گے تو یہ بہت زیادہ اوپر ہی رہتا ہے اگر آپ کے پاس چیا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے تو توف میں بھالنک بھی ڈال سکتی ہیں تو یقین بچوں کو بہت پسند آئے گا اور سب کو بڑوں کو اس تاریخ کے لیے بہترین ڈرنک جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا رضا کے کچھن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمس دینا نہ بھولیں اللہ حافظ جب آپ کے دل چاہیے ہے مزیدار